ہیلو ویلکم ٹو ایچ این ایوی ون اف یو ایہوپ آپ لوگ خرقریت ہوگئے ٹک ٹاک ہوگئے خوشباش ہوگئے اپنا خیال رکھ رہے ہوگئے آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے کریں ویڈیو کو لائک چانل کو کریں سبسٹرائب آپ لوگ کے سامنے حاضر ہیں فائنلی گراؤنڈ سے اور جہاں ہم سٹیک کر رہے ہیں اسے ہم بھار نکل چکے ہیں فائنلی باربادوس ایکسپیرینس کر رہے ہیں باربادوس ہوتا ہے سو یہ آپ لوگ نظارے دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورت حسین نظارے ہیں اور کیا کرسٹل سلیئر وارٹر ہے ابھی ٹوپک پہ آتا ہوں بتاتا ہوں تھوڑا سا ذرا یہ چیز انجوائے کریں تاکہ گھر بیٹھ کے آپ بھی باربادوس کو یہ نظارے دیکھ سکتے ہیں اور باربادوس کو انجوائے کر سکیں پانی کا آواز تو آپ لوگ لہروں کی شور تو سنی رہے ہوں گے لیکن آپ کو جتنا پانی کلیئر ہے وہ بھی دکھ رہا ہوگا یہ کتنا کلیئر ساف شفاف پانی ایسا لگ رہا ہے یہ سالٹ وارٹر نہیں ہے یہ جو ہمارے گھروں میں نلو میں پانی آتا ہے یہ اتنا ساف پانی ہے جتنا ہمارا درنکنگ وارٹر ساف ہوتا ہے بدل آپ دکھنے میں یہ درنکنگ وارٹر نہیں ہے یہ بڑا سالٹی وارٹر ہوتا ہے اور دور تک آپ نظارے دیکھیں تو جہاں تک آپ کی حد تے نگاہ جاتی ہے جا تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک صرف پانی پانی ہے اور پانی پانی ہے یہ ہمارے دوست رزوان حدر صاحب ان کو ہم نے بھیج دیا اندر انہوں نے بولا آپ اندر چلے آپ اندر جائیے ہمیں کیونکہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے سمندر میں نہانے کا کیونکہ ساری زندگی بڑا سمندر دیکھا ہے لیکن یہ ویڈیو آپ لوگ ساتھ جو کرنے کا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ بابر آزم بابر آزم کی طرف سے خبر نکل کے آ رہی ہے کہ جو مبشر لکمان نے بابر آزم کے اوپر ایک الزامات کی بچھاڑ کی اسے بابر آزم پہ نہیں کی عظر محمود پہ بھی کی وہاب ریاض پہ بھی کی اور وہاب ریاض پہ تو مجھے اس لیے افسوس ہوتا ہے کیونکہ یار آپ اس آدمی میں کر رہے ہو جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے ہم تو انسانی ایک تقاضہ ہوتا ہے ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلے جاتا ہم اس کو تو بکش دیتے ہیں مطلعہ بہتنا بڑا الزام ہم نے دیکھا ہے بابر آزم کے فادر کو ڈیڈیکیشن اپنے بیٹے کو کرکٹ کھلانے سے لے کے کرکٹ کھلانے سے لے کے پاکستان پلیئر بنانے تک بڑے کوئی پیشینڈ آدمی تھے اور جس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کی کرکٹ کو انجوائی کیا پرائیڈ سے تو افسوس ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے الزامات ایک ایسے آدمی کے اوپر لگیں جو کس دنیا میں ہی موجود ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بہابر آزم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے لیکن بابر آزم کی خبر یہ نکل کر آ رہی ہے کہ بابر آزم نے اپنی لیگل ٹیم سے ڈسکس کر کے مبشر لکمان کو نوٹس بھیج دیا ہے اور یہ نوٹس ہے تقریباً ایک ارب روپے کا جس میں سو کروڑ پاکستانی روپے ہوتے ہیں سو انہوں نے یہ نوٹس اس لیے بھیجائے کہ جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں یا تو اس کی معافی مانگی جائے پبلکلی جس اسی فورم کے اوپر اسی پلیٹ فارم کے اوپر جس پلیٹ فارم پہ انہوں نے کہا کہتے ہیں اپنا بابر آزم پہ الزام لگایا یا تو پھر کمپیٹ کریں بابر آزم کی حقین سے میں سمجھتا ہوں وہ ہارڈ جیت ہوتی ہے ہمیں بھی دستق تلافات ہیں بابر آزم سے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ اختلافات اپنی جگہ چلیں مبشر لکبان کونسی فرکٹ کو کور کرتے ہیں کونسی فرکٹ پہ بات کرتے ہیں اختلافات اپنی جگہ لیکن یہ تنا بڑا الزام لگا دیا جائے کہ اگلے کی انٹیگریٹی چیلنج ہو جائے بابر سے ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں ان کی فرکٹ کے اوپر بابر سے ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں ان کی کپتانی کو لے کے بابر سے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں جو ٹائٹلوں کو دیا جاتے ہیں کینگ شپ کا اس کے اوپر لیکن ایک کافی زیادتی والی بات تھی تو میرے خیال سے انسانی تقاضی بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے کچھ کیا نہیں ہے تو ڈر کس بات کا آپ کو کس بات کا ڈر پڑا ہے جب آپ کلیر ہیں آپ کو تو بلکہ مجھے تو زیادی دور پر لگتا ہے بابر نے دو چار دن زیادہ لے لیا جساں یہ ویڈیو آئی تھی اور یہ وائرل ہونا شروع ہوئی تھی آپ کو تو اسی دن اس کے اوپر ایکشن لے لینا چاہیے تھا اور اسی دن بولنا چاہیے تھا نہیں بھائی صاحب ایسا نہیں چلے گا کھیل پہ تنقیت کریں کلاڑیوں پہ تنقیت کریں ٹرکٹ پہ تنقیت کریں وہ کس طرح کھیلتے ہیں کس طرح نہیں کھلتے ہیں اس پہ تنقیت کریں لیکن اسیس پہ تنقیت کریں کہ جی فکسنگ ہے اور یہ ہے اور پلاں ہیں کیونکہ ابابر آزم کے لیے 5 شکر روڑو پہ کی گاڑی لینا بہت مسئلے کی بات نہیں اگر ایک سال کے ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک سال میں ابابر آزم نے چوبیس ٹی 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 انٹراشنلز کھیلے گیر ورلڈ کپ کی ایکزرٹ پر پچھےس کیا کہتے ہیں پچھے سال کے ڈیٹا بتا رہا ہوں سنجھ جینوری ٹوئنٹی ٹی چھے ٹیس میچز کھیلے یہ تقریباً کوئی پچھپن گیمز بنتے ہیں پچھپن گیمز میں تقریباً کوئی سو دن لگے سو دن کی ڈیلی اٹھا کے دیکھ لیں تو تین لاکھ ڈالر کی دو ڈیلی بن جاتی ہے پھر پچھپن گیمز کی میچ بھی دیکھ لیں تو یہ بھی اچھے کار سے پیسہ بن جاتے ہیں پھر سنٹرل کانٹریکٹ پچھلے ایک سال سے بابر آزم کے پاس ہے جس میں ہر سنٹرل کانٹریکٹ میں تقریباً ان کو پچھا ساٹھ لاکھ پاکستانی روپیز بنتے ہیں سو اگر پچھا ساٹھ لاکھ روپے پاکستانی کی بات کریں تو تقریباً بیس ڈالر پر من سو اگر ایک سال سے بیس ڈالر پر من لے رہے ہیں تو تقریباً ڈائی تین لاکھ ڈالر یہی بن جاتا ہے سو اس میں سے اگر چھے کروڑ کی گاڑی لے لی تو کونسا بڑا عذاب آ گیا وہ اپنے پیسے کے ساتھ کچھ بھی کرے ہمیں کیا لینا دینا لیکن یہ والی جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی فکسنگ ہے وہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہو تو اچھا لگتا جب ایویڈنسی موجود نہیں ہے تو بغیر ایویڈنس کے کسی پہ الزام لگا دینا میرے خلصے بہت زیادتی کی بات ہوتی ہے سو یہ ہے خبر کہ بابر آزم نے فیصلہ کیا اور بالکل صحیح فیصلہ کیا جب آپ کنی نہیں کھاتے کنی ہماری کراچی کی لینگویج میں ایک سلانگ ہے کہ آپ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کنی کھانی کیا ضرورت ہے آپ کو گھورانی کیا ضرورت ہے یا آپ کو کترانی کیا آپ کو کٹنی کیا ضرورت ہے پھر آپ کھلے عام دنگی کی چوڑ پہ اپنا مقابلہ کیجئے اور پھر جس نے آپ پہ الزام لگایا اس کی ڈیوٹی ہے ثابت کرنا کیونکہ دیکھیں ڈیون سے تو بابر کی ڈیوٹی تھی نہیں ثابت کرنا ثابت کرنا تو ڈیوٹی کس کی تھی وہ ہمارے موشر لکمان صاحب ملکی تھی اب یہ تو ہے پاکستان کے اندر اتنا ڈیوائیڈڈ ہے پاکستان اپنے اپینینز کے اوپر اتنا ڈیوائیڈ ہے مختلف مختلف کیمپس بنے اگر آپ پاکستان کرکٹ کو بھی یہ بھی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے پاکستان کرکٹ کہ جو بابر کے اگینسٹ ہیں انہوں نے کیمپ بنا لیا ہے جو بابر کی فیور میں انہوں نے ایک کیمپ بنا لیا لیکن ایسی کی تیسی ہو گئی ہے پاکستان کرکٹ کی ان سارے اختلافات کی وجہ سے کسی کو تنقید برداشت نہیں ہے کوئی کیمپین کر رہا ہے شاید افریدی اخلاف کہ آپ نے کیوں بات کر لی آپ کس بجہ سے پھر ایک کیمپ بن گئے شاہین کی فیور میں کہ ہاؤ ڈیر کے بابر آزم ڈیفنڈر کلپ یہ کام کر رہا ہے سو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ صرف نقصان ایک ہی چیز کا وہ ہے کرکٹ کا نقصان صرف پاکستان کا نقصان کسی انڈیویجل کا نہیں ہو رہا بابر آزم لیگ بھی کھیل کے پیسہ بنا لیں گے وہ پاکستان ٹیم میں رہے نہ رہے شاہین پاکستان ٹیم میں رہے نہ رہے وہ لیگ کھیل کے پیسہ بنا لیں گے لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ نقصان صرف پاکستان کا اور کسی کا نہیں تو باربادوس میں اس سے ہم موجود ہیں جہاں وہ ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا جائے گا اور باربادوس کے ساحل پہ کھڑے ہو کے سمندر کنارے کھڑے ہو کے یہ جو لہروں کا شور ہے یہ شور بڑا خوبصورت ہوتا ہے یہ کہنے کو تو پانی ہے لیکن یہ جو شور ہوتا ہے یا آپ کو ایک ایسی مزمرائزنگ فیل میں لے جاتا ہے کہ شاید جس کا کوئی نیموں بدل نہیں ہے اس لیے کہتا ہے سمندر کو دیکھ کے خوف بھی آتا اور سمندر دیکھ کے بڑا حسین بھی لگتا ہے مجھے نہیں بتا آپ لوگ کو خوف آتا ہے آپ لوگ کو حسین لگتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ سمندر کو جب دیکھتے ہیں پہلی نگاہب کی سمندر ہے پڑتی ہے تو آپ کو خوف آتا ہے یا آپ کو حسین لگتا ہے مجھے تو بڑا حسین لگتا ہے لیکن مجھے نہانے کا کوئی شوق نہیں ہے سو یہ ہے یہ ہے پورے حالو اے وال پاکستان ٹریکٹ کے جو کہ افسوس کے ساتھ کافی اس وقت پرفورمنس پوسٹ مارٹم سرجیری اس کی باتیں ہو رہی ہیں سرجیری ہوگی نہیں ہوگی وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یہی ہے کہ نقصان پاکستان ٹریکٹ کا ہے جس طرح اے ماد وشیم کی پریس کونفرنس میں ہم موجود ہیں اور آپ کے لیے بھی پریس کونفرنس ہم لے کر رہے تھے فلوریڈا سے کہ ماد وشیم نے بھی یہ بات کی کہ this is the lowest point in the history of پاکستان ٹریکٹ اس lowest point سے کوئی میں رکھال سے ریکاوری اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پلیئروں کو یہ پتا نہ ہو کہ ہماری اختلافات کی باتیں بہار ہیں پلیئروں نے پچھلے چار سالوں میں وہ جو ہولسم ویڈیوز بنوائیں بھائی چارہ دو جسم ایک جان وہ سانہ ریٹیف ڈیس بین میں چلا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہی ہے کہ آپ جتنے بھی بھائیوں جتنے بھی دوستوں کرکٹ اچھی نہیں کھیلیں گے تو بس پھر اسی طرح ہوگا سو دیکھتے ہیں اب اس فیصلے کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن یہاں ایک بڑے انٹرسنگ سینریو ہے اور ایک سین ہے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں میں کافی دیسی ڈیاسپورا کیونکہ تی ٹوینٹی ورلڈ کپ چل رہا ہے تو یہاں موجود ہے یہ ہمارے کچھ انڈین بھائی ہیں جو جو کے لئے گیم آف کرکٹ سو کرکٹ دیکھ کے بڑا مزا آتا ہے لیکن ایک بات میں آپ لوگ کو بتاؤں گے باربادوس میں ایک اتنی اچھی فیلنگ ہے کہ ہر کوئی اپنی کرکٹ کو انجوائے کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے اور ہر کوئی ایری بڑی نوز دیر کرکٹ ایری بڑی لفتر کرکٹ دی نو آباؤ دیر سٹارز دی نو آباؤ دیر لیجنڈ پلیرز اور صرف یہ نہیں کہ صرف ویسن ڈیس کے لیجنڈ پلیرز یہاں کسی کو بھی روڈ پہ کھڑا ہو کے پوچھ لیں وہ ہر کسی کو جانتا ہے چاہے وہ پاکستان سے ہو چاہے وہ انڈیا سے ہو میں اور اس سے پوچھا کہ آج کس کو سپورٹ کر رہے ہو تو اس نے مولا نیوٹرل گیم ہے میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا میں نے کہا پھر بھی بتاؤ نا انڈیا اگوانستان کے سکو کہتا ہے نی آر انڈیا ہو کروں گا مجھے بہت پسند ہے میں نے بھولا کون نہیں کرتا یہ حالات ہیں یہ جذبات ہیں یہ کرکٹ کا گیم چل رہا ہے باربیڈوز کے سمندر پہ تھوڑا سا کلوز آ آپ کو اور دکھاتا ہوں آہ بھائی صاحب good ball آپ لوگوں سے جوڑنے کا بہت بہت شکریہ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر جائیے کا چینل کو سبسٹرائب کر جائیے کا مجھے دیجے جازت اکلی ویڈیو تک I am signing off from this beautiful location اور تھوڑا سا information add کر دوں کہ یہ سینڈی بیچ ہے بہت ساری بیچز ہیں باربیڈوز میں یہ سینڈی بیچ ہے سینڈ جیمز میں اور باربیڈوز کہنے کو تو ایک ملک ہے اور جیسے ہمارے شہر کے اندر علاقے ہوتے ہیں یہ فلا علاقہ یہ فلا علاقہ یہ فلا علاقہ اس طرح جو فلا فلا علاقے ہیں یہاں وہ ایک ایک شہر ہے مطلب سینڈ فلپس ایک شہر ہے اور جیمز ایک شہر ہے بریش ٹاؤن جو ہے جہاں سٹیڈیم موجود ہے کیننگسٹ نوول وہ ایک الگ شہر ہے جو کہ ٹیکنیکلی باربیڈوز کا capital ہے لیکن یہ سب کچھ 97 مائل کے اندر اگر پورا راؤنڈ گھومیں تو 97 مائل کے اندر آپ پورا 97 کلومیٹرز کے اندر آپ پورا باربیڈوز بھوم لیتے ہیں تو جازت دیجئے بہت بہت شکریہ جھوڑنے کا یہ تو بس اسی خوبصورت نظارے کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت لینے کا وقت آج چکا ہے جس طرح سورج دھر رہا ہے اسی طرح اس ویڈیو کا ایک پٹا بائی بائی